بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو فزکس کی اوپر ہے یونٹ 8 اور 9 کلاس کا Thermal Properties of Matter آج میں نے اس کا لیکچر نمبر 2 کروانا ہے آج کی ویڈیو میں دیکھیں ہمارا جو پہلا قویشن ہے وہ Explain Thermometer and its Function تو میرا جو لاسٹ والا لیکچر تھا لیکچر نمبر 1 اس یونٹ کا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ Heat کیا ہوتی ہے اور Temperature کیا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہے کہ Temperature کو Meier کیسے کرتے ہیں Temperature کو Find کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک device یوز کی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے Thermometer تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو Thermometer کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے functions کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے اور کون کون سی characteristics جو ہوتے ہیں اس کے material کے اس کے بارے میں بتانا ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے مارے پاس جو چیز آتی ہے وہ Thermometer ہوتا ہے کیا ہے اس کو ہم نے define کرنا ہے تو اس کی سمپل سی definition ہے کہ جو Temperature Meier کرنے کے لئے کسی بھی object کا Temperature Meier کرنے کے لئے ہم جو device یوز کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں Thermometer ٹھیک ہے device یوز کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں Thermometer جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاکٹرز لوگوں کے پاس ایک device پڑی ہوتی ہے جس سے وہ ہم لوگوں کا temperature چیک کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ اس کو بولتے ہیں Thermometer تو یہ بیسکلی ایک device ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی بھی object کسی بھی body کا Temperature Meier کرتے ہیں تو یہ سمپل سی اس کی جوہا وہ definition ہے اس کے بعد دیکھیں ایک term use ہوتی ہے Thermometric Material ٹھیک ہے Thermometric Material کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایسا material ہوتا اب Thermometer تو ہوگی device ٹھیک ہے ایک device ہے اس کی help سے ہم نے کیا کرنا ہے temperature کو Meier کرنا ہے لیکن اس device کے اندر کچھ چیز بھی use ہوگی جس کی help سے ہم temperature Meier کرتے ہوںگے اس device کے اندر جو material ہم لوگ use کریں گے اس کو بولتے ہیں Thermometric Material ٹھیک ہے اس device کے اندر جو چیز ہم لوگ use کریں گے جو material ہم لوگ use کریں گے اس کو کیا بولتے ہیں Thermometric Material اور ان substances کی properties ہوتی ہے وہ جو material ہم لوگ use کریں گے Thermometer کے اندر ان کی کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں وہ پروپٹیز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی جیسی ٹمپریچر چینج ہوگا تو وہ یا تو اپنی جو لینٹھ ہے ان کی اس مٹیریل کی لینٹھ جہا وہ چینج ہو جائے گی ایکسپینڈ کر جائے گی یا اس کا کلر چینج ہو جائے گا یا اس کے اندر رزیسٹیوٹی آ جائے گی اس کے رزیسٹنس لیول جہا وہ چینج ہوگا تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس جو ہیں وہ اس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں تو ایسا مٹیریل جو ہم لوگ تھرمومیٹر کی اندر یوز کرتے ہیں اس کو کیا بولتی ہیں ثرمومیٹرک میٹیریل اور ثرمومیٹرک میٹیریل ایسا ابژیکٹ ہو اور ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو جیسی ٹمپریچر چینج ہوگا تو اس کے پروپٹی بھی کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی ہمارے پاس دیکھیں جو ہمارے پاس کومن ہے ثرمومیٹر یوز ہوتا ہے جو مچ مٹیری کا لازم اندر ثرمومیٹر دلائے ہو جائے جو تلعتJa G's کے اندر جو ہم لوگ material use کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکری ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ thermometer کا structure کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس device ہوتی ہے temperature measure کرنے کے لیے اس کا structure کیا ہوتا ہے وہ کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ consist ہوتا ہے اس کے parts جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ اس type کا ہمارے پاس جو ہے وہ thermometer ہوتا ہے اس کے کچھ difference sections ہیں وہ میں آپ کو ابھی explain کرتا ہوں باری باری سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں یہ mercury in glass thermometer ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو mostly use ہوتا ہے ہمارے جو laboratories ہیں ان کے اندر باقی بھی mostly use ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس mercury والا ہی ہوتا ہے آگے چل کے میں آپ لوگوں کے یہ بھی explain کرتا ہوں کہ mercury والا ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں اور mercury والا ہی جو ہے وہ زیادہ accuracy سے temperature fine کیسے کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ thermometer کی diagram میں نے یہاں پر بنائی ہے اور اس کے کچھ parts جو ہے وہ میں نے lines لگایا ہے میں آپ لوگوں کے اس کو explain کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے bulb اس کو کیا بولتے ہیں bulb بولتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ نے وہ material add کیا ہوتا ہے جو thermometric ہوتا ہے جس نے اپنی property جو ہے وہ change کرنی ہوتی ہے for example ہمارے پاس ہے mercury in glass thermometer کے example picture کے اندر تو یہ bulb کے اندر ہم لوگ نے جو material use کرنا ہے وہ کیا ہوتا ہے mercury ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہ glass کی tube ہوگی پوری یہ ہوگا bulb جو پہلا part ہے یہ والا bulb یہ ہمارے پاس کیا ہوگی glass tube یہ ہمارے پاس temperature scale ہوتا ہے glass tube کے باہر جو ہمارے پاس temperature scale لگا ہوتا ہے یہ 0 سے 100 ہوتا ہے ہمارے پاس mercury والے case کے اندر جب ہم degree celsius فائن کر رہے ہوتے ہیں تو 0 to 100 ہمارے پاس جو ہے اس کے اوپر marking لگی ہوئی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر mercury آنی ہے جو bulb ہوگا اس کے اندر کیا آنے ہے ہمارے پاس material آنے جو thermometric ہونے جس نے expand ہونے ہیں اور ہمارے پاس جو glass tube ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ marking لگی ہوگی temperature scale لگا ہوگا اور اس کے اندر ہی اس material نے کیا کرنا ہے expand کرنا ہے تو جب وہ material اس کے اندر expand کرے گا تو اس کو کیا بولتے ہیں thread بولتے ہیں اس کو اب کیونکہ ہم نے یہاں پہ bulb کے اندر mercury use کیا ہوا ہے تو یہ جو thread ہمارے پاس بنے گی یہ mercury expand کرے گا تو جیسے ہم اس thermometer کو device کو جیسے ہم لوگ جو ہے وہ کسی گرم چیز کے اندر رکھیں گے تو یہ mercury کیا کرے گی expand ہونے شروع ہو جائے گی تو جب یہ mercury expand ہوگی تو یہ اس thread کے اندر جو mercury thread آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ hole نظر آ رہا ہے اس کے اندر اس کا thread جو ہے وہ بنتا جائے گا اور یہاں پہ اس کی یہ scale لگی ہوئی ہے 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 تو جہاں پہ آپ کو اس کی یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہاں تک ابھی جو ہے وہ mercury پہنچی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کا temperature جو ہے وہ اس وقت موجود ہے جو تقریباً 38 ہمارے پاس degree Celsius شو کر رہے ہیں اگر یہ temperature یہاں پہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ 90 ہونا تھا تو جتنا ہی اس mercury کو ہم لوگ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ رکھیں گے جو زیادہ heat ہوگی اس کے اندر زیادہ temperature ہوگا تو یہ expansion جو ہے mercury یہ اس level سے زیادہ ہوتی جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ basic structure ہوتا ہے ایک thermometer کا جو ہم لوگ زیادہ جو ہے اپنی laboratories میں use کرتے ہیں اب ایک question آتا ہے ہمارے پاس کہ اس کی properties کیا ہیں جو thermometric material ہم لوگ نے use کرنا ہے اس کی properties کیا ہیں اپنی یاد رکھنا ہے کہ ہر material جو ہے وہ use نہیں کیا جا سکتا کچھ specific materials ہی use کیا جا سکتے ہیں اور ان کی properties یہ ہونی چاہیے آپ لوگ یہاں بلے کے دیتا ہوں number one وہ visible ہونے چاہیے مطلب جو اپنی material یہاں پہ bulb کے اندر use کرنا ہے اب ہم نے mercury use کیا ہے تو mercury یہاں پہ ہم کو visible ہے تو جو بھی ہم material use کریں گے وہ visible ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو بھی ہم لوگ material use کریں گے اس کی thermal expansion ہونی چاہیے اور وہ uniform ہونی چاہیے uniform کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں for example اگر ہم temperature 10 degree celsius increase کرتے ہیں تو اس mercury کے expansion یہاں سے لے کر یہاں تا کی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ پہلے 10 degree اگر ہم increase کرتے ہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تا کی آئی ہے اگلا 10 degree increase کرتے ہیں تو اس expansion یہاں پہ پہنچے ہوئی ہے اس کی expansion uniform ہونی چاہیے 10 increase کریں گے تو اتنا ہی expansion میں difference آنا چاہیے یہ اس کی uniform thermal expansion کا مطلب ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ low freezing point ہونا چاہیے اس کا high freezing point نہیں ہونا چاہیے low ہونا چاہیے مطلب یہ جلدی freeze نہ ہو ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی ہی یہ کیا بن جائے material جو ہمارا ہے وہ برف بن جائے یا freeze ہو جائے اور بعد میں اس کے expansion ہی نہ ہو اس لئے اس کا freezing point جو ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے یہ liquid کی فارم میں ہی رہنا چاہیے although اگر اس کا temperature نیچے بھی چلا جائے تب بھی یہ liquid کی فارم میں ہی رہنا چاہیے اس کے علاوے اس کا melting point بھی high ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا temperature میں ہم لوگ اس device کو لے کے جائیں اور یہ ہمارا جو material ہے یہ کیا ہو جائے وائل ہونا شروع ہو جائے اور اس کی expansion ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ wet glass بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ good conductor of heat بھی ہونا چاہیے تو یہ ساری properties جو ہیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے یہ ساری properties اس کے اندر موجود ہوں گی تو یہ material ہمارا thermometer بنانے کے لیے useful ہو سکتا ہے thermometer device کے اندر use ہونے کے کابل ہو سکتا ہے اب یہاں پہ question ہے سوری نمبر ساتھ پہ بھی اس کے ایک property ہے کہ small specific heat capacity جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے جس کی heat capacity ہے وہ small ہونی چاہیے زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر heat capacity نہیں ہونی چاہیے اگر جا کے next lecture میں ہمیں آپ لوگوں کو heat capacity کے بارے میں بھی briefly explain کروں گا تو اب دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس جو mercury ہے وہ ہم کو کیوں suit کرتا ہے thermometric material as a thermometric material use کرنے کے لیے مطلب ہمارے پاس جو thermometer ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ زیادہ mercury ہی کیوں use کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو number 3 اور 4 ہے ہمارے پاس properties کے اندر یہ number 3 اور 4 یہ بہت importance properties ہیں یہ دو والی اور یہ mercury کے اندر بہت perfect طریقے سے جو ہے وہ پائی جاتی ہیں تو ہمارے جو mercury ہوتا ہے اس کا جو freezing point ہوتا ہے وہ بہت کام ہوتا ہے minus 39 degree پہ جا کے یہ freeze ہوتا ہے اور اس کا boiling point جو ہے وہ بہت high ہوتا ہے 357 degree پہ جا کے یہ boil ہوتا ہے جس کی ویسے ہمارا جو mercury ہے وہ perfect ہوتا ہے suitable ہوتا ہے جب بھی ہم نے کوئی بھی thermometer جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے تو یہ basically اس کی reason ہوتی ہے جس کی ویسے ہم لوگ mercury کی جو ہے وہ زیادہ اپنے thermometer میں as a thermometric material use کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس تو next ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے explain different scales of temperature اب temperature تو ہم نے پڑھ لیا temperature کو کس device سے find کرنا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا لیکن temperature کے different scales ہوتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو temperature ہوتا ہے اس کو ہم 3 scales میں جو ہے وہ divide کرتے ہیں temperature کو normally جو ہے وہ 3 scales میں divide کیا جاتا ہے number 1 ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ celsius scales ہوتا ہے یا اس کو centigrade scale بھی بولتے ہیں یا degree centigrade بھی بولتے ہیں number 2 ہمارے پاس ہوتا ہے Fahrenheit scale number 3 پہ ہمارے پاس ہوتا ہے Kelvin scale تو یہ ہمارے پاس 3 قسم کے scales ہوتے ہیں جس کے میں temperature کو find کہا جاتا ہے measure کہا جاتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ units اس کی temperature کی وہ آپ سے پوچھ رہا ہے scales کا مطلب بہتا ہے units ٹھیک ہے Celsius scale میں بھی اس کو find کیا جاتا ہے Fahrenheit scale میں بھی اس کو find کیا جاتا ہے اور Kelvin scale میں بھی اس کو find کیا جاتا ہے ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ میں نے تینوں آپ کو جو ہے وہ بنا کے دے دی ہیں اب یہ تینوں ہمارے پاس کیا ہیں تربو میٹر ہیں ان تینوں کے اندر ہم لوگ نے mercury جو ہے وہ use کی ہوئی ہے لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے ان تینوں میں ان کی جو جو scale کو پر marking ہوگی وہاں پہ جو ہے وہ فرق آتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ جو پہلا ہمارے پاس اوپر ترمو میٹر بنا ہوئے ہیں اس میں degree Celsius ہے اس کو Celsius scale جو ہے وہ بولتی ہیں یا اس کو cg سے لکھتے ہیں آپ degree جو لکھتے ہیں جس کو پر چھوٹا سا وہ zero بنا ہوتا ہے degree centigrade ہوتا ہے یا اس کو Celsius scale بولتے ہیں اس کے اوپر جو marking آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں zero to 100 آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں دیکھیں ہمارے پاس تو zero سے 100 ہے اور یہ 10 ہے 20 ہے 30 ہے 40 ہے 50 60 70 80 90 100 اس میں دیکھیں یہاں سے آپ کو 10 لائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لائن چھوٹی یہ 1 degree ہے ٹھیک ہے یہ 1 Celsius scale ہے دوسری لائن جو ہے وہ 2 ہو جائے گی 3 ہو جائے گی 4 ہو ایسے ہوگی مطلب اس کو یہ پر لائن جو ہے وہ 1 ہے اس کا تو total اس میں 0 to 100 ہوتا ہے scale اس کا دوسرا ہمارے پاس اس کو فارنائٹ scale بولتے ہیں اس کو F سے لکھتے ہیں اس میں دیکھیں ہمارے پاس 32 سے start ہو رہی ہے 32 سے start ہو کر ہمارے پاس 112 12 تک یہ جا رہا ہے آگے میں آپ لوگوں کو اس کے scale بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا کتنا scale ہے تیسرا دیکھیں ہمارے پاس Kelvin scale ہے اس میں 100 ہوتی ہے جیسے Celsius scale ہوتا ہے اس کے اندر 100 ہوتی ہے لیکن start 273 سے ہو رہا اور end 373 سے ہو رہا ہے اور اس کو K سے لکھتے ہیں ہمارے پاس Celsius scale ہوتا ہے اس میں جو intervals ہوتے ہیں وہ 100 line موجود ہوتی چھوٹی چھوٹی line آپ کو نظر آ گئی ہے 100 ہے اور equal parts ہوتے ہیں اس میں دیکھیں lower point 0 degree ہے اور higher point 100 degree ہے اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اس کی ایک line کتنی ہے 1 degree ہمارے پاس line فارن یہ کتنی ہے 180 equal parts ہیں اس میں بھی ایک ایک line ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس lower point 32 ہے اور higher point 212 ہے kelvin scale ہمارے پاس interval 100 equal parts میں ہے lower point 273 ہے higher point 373 ہے یہ clear ہو گیا یہ 0 ہے 32 ہے 273 ہے ان کو آپ compare کرنا ہے تو کیسے کرنا دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا 0 kelvin equal to absolute 0 اچھا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 273 ہمارے پاس kelvin یہاں پر شو کر رہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس kelvin scale والا thermometer ہے اس کے اندر 273 جو مارکنگ ہے وہ given ہے لیکن جب یہ 0 ہو جائے گا یہ 273 چلی جائے پیچھے کیونکہ 0 is equal to 273 ہے اگر یہ kelvin ہمارے پاس 0 ہو جائے گا تو یہ degree جو celsius scale ہے یہ minus 273 ہو جائے گا تو یہ minus 273 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس absolute 0 ہوتا جو achieve نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لئے اس کو absolute 0 0 بولتے تو 0 k جو ہوتا 0 kelvin جو ہوتا ہے absolute 0 ہوتا ہے اس لئے اس کو 273 سے start کیا 373 تک اب اس کی conversion کرنی ہم لوگ ایک temperature سے دوسرے temperature پر فار example ہم نے سب سے پہلے k is equal to ہمارے پاس دیکھیں k kelvin کو celsius میں convert کرنا اس کو وہ آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ c ہے اس سے kelvin کا answer آنا ہے وہ 273 زیادہ ہے اس degree کے اندر degree کی value کیا ہے 0 0 کے اندر ہم لوگ نے 273 put کرنا ہے تو ہمارے پاس k value آئے گی clear for example دیکھیں اس point کو پر ہم لوگ compare کرنا ہے c کو اور k کو to k is equal to 0 plus 273 answer ki a 273 is k is equal to 273 plus c is nے دیکھے ہمارے پاس to k is equal to to find to k minus to k minus 273 ہوجائے گا تو یہ ہمارے پاس reverse ہو جائے گا for example اگر آپ کے پاس c given ہے اور k find کرنا تو آپ nے 2 73 اس کے اندر add کرنا ہے کیونکہ kelvin 2 73 greater compared to c is is equal to k given c c find k c minus minus k greater is greater minus to lesser value آتی ہے اس طریقے سے find کرنا ہے لیکن f is equal to ہمارے پاس اگر ہم نے foreign height سے c find کرنا تو 1.8 c plus 32 یہ ہمارے پاس آئے گا یہ کیسے آئے دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ f ہے اب f سے ہم نے جانا ہے c کے اندر سب تو پہلے آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں کے دریمیان میں دیکھیں سیم اسی طرح جس ترہی ون میں ہم نے دیکھا تھا کہ k value to 73 greater تھی اس لئے ہم لوگ نے کیا اس کو add کیا ہوا تھا ہمارے پاس f جو equal parts ہیں وہ 180 ہیں اس کے equal parts ہیں 100 clear مطلب کہ اس والے کا جو ایک پارٹ ہے اس کے برابر ہوگا اس کا ایک پارٹ ہوگا اور اس کے 1.8 پارٹ ہوں گے کیونکہ divided by 100 کریں گے تو 1 answer آت ہے مطلب کہ یہ جو ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس c تو ہمارے پاس for night کا answer آتا ہے یہ 0 ہے یہ جب c 0 لگاؤں گا تو 0 جائے اور 32 یہ اتنا ہی answer آئے گا یہ بھی جب آپ 100 کے ساتھ 1.8 multiply کرنا ہے کیونکہ c لائن 1.8 ٹائم لیسر ہیں compare to Fahrenheit کی اس لئے 1.8 اس کے ساتھ ہم لوگ نے multiply کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کی conversion ہوتی ہے اب کچھ numerical دیکھ لیتے ہیں اس سے related تو آپ لوگ کو مزید سمجھ جائے گی اب next day کے پاس 8.1 اس میں کہہ رہا what will be the temperature on Kelvin scale of temperature when it is 20 degree on celsius scale اب آپ اس نے c دے دیا ہے اور k پوچھ رہے تو اس کا مطلب ہے ہم کو پتا ہے k is equal to 273 plus c just simple value لگا دیں k is equal to 273 plus c 20 لگا گا اس کا next دیکھیں مارے پاس example 8.2 اس میں وہ کہہ رہا change 300 k on kelvin scale into celsius scale of temperature اب اس نے k دے دیا ہے اور c find کرنے کے لیے بور رہے ہیں since we know k is equal to 273 plus c اب c find k k equal to 273 plus c اب c جو ہے وہ dher ہی رہنے دوں گا 273 دوسری طرف جا کے 300 سے minus ہو جائے 300 سے minus کروں گا تو میرے پاس 27 degree آتا ہے اور یہ اس کا answer ہے یہ دیکھیں c ہم nے find کرنا ہے تو 273 دوسری find کرنے کے لیے بہو رہا تو آپ کو پتہ ہے کہ f is equal to 1.8 c plus 32 ہوتا ہے f e am nے find karna i is is example 8.4 convert 100 foreign height into temperature on c میں convert کرنے f is given dیا we am ko f is equal to 1.8 c plus 32 ہوتا find k f 100 is equal to 1.8 c plus 32 c is equal to c is c c c c c to 32 پہلے جا کے 100 minus 32 ہو جائے پھر 1.8 c c multiply ہو رہے جی دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا divide 100 minus 32 divided by 1.8 c is equal to میرے پاس آج 37.8 degree تو اس طرح سے آپ نے ان کو convert کرنا ہے اور ان کا answer نکالنا ہے تو i hope کہ آپ لوگ